سبھی پور میری طرف سے راج کمار روش و راج کنیڈا سے ہوں میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں اور میری طرف سے جائے بینو جائے بھارت آج سبھی ساتھی ہمارے جڑے ہیں جتنے بھی سبھی پارٹی سپیشن اچھی کر رہے ہیں اور میں مسٹر دی سی مہے جی کی طرف سے انگلینڈ سے وہ آج ان کو کوئی کام پڑھ جا ان کو باہر جانا پڑا سو جوائن نہیں کر سکے ادروائیز وہ ریڈی تھے جوائن کرنے کے لیے اچانک کوئی کام پڑھ جا تو آ نہیں سکے تو ہوفیلی بھی سی ہم نیکس ویک تو آج کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اور آسو لاسٹ ویک میرا مس ہو گیا تھا سوری آئی کرنا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اور کوشش رکھیں گے کہ ہر بیک یہ سیگمنٹ جو ہماری آئے اس میں جرور پارٹی سپیٹ کریں تو ایک دو باتیں میں جرور آپ کے ساتھ کرنی چاہوں گا آج جو میرے ذہن میں ہیں اس میں ان میں سے پہلی تو یہ کہ جو ہمارا وی دا پیپل گروپ ہے بہت ہی انفرمیٹب ہے بہت ہی باتیں جو ہمیں نہیں پتا ان کا پتا چلتا ہے یہاں پر آ کر میں تو خود کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں سبی کو سن کے یہاں بیٹھے ہیں باہر ہم تھوڑا میڈیا میں پتا چلتا ہے باقی باتیں جو ہماری ہماری خود کی ہیں وہ آپ لوگوں سے پتا چلتی ہیں تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت آباری ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو گروپ جو ہے اس میں اگر جیسے صدیر جی نے بتایا کہ کوئی کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی پردھان نہیں ہے کوئی سیکٹری نہیں ہے میں ان سے ہنڈر ٹین پرسینٹ اگری کرتا ہوں اس بات میں کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ یہ بہت بڑی ایگو ہے لوگوں میں جب وہ ٹائٹل لیتے ہیں کچھ تو وہ ٹائٹل کو بڑھانا چاہتے ہیں آگے آگے کوئی گاؤں کا بن جاتا ہے پردھان تو وہ ڈسٹک کا بننا چاہتا ہے پھر وہ سٹیٹ کا بننا چاہتا ہے پھر وہ کنٹری کا ٹائٹل لکھتا ہے نیشنل پریجنٹ لکھتا ہے پھر انٹرنیشنل بن جاتا ہے تو وہ ٹائٹل کی ایگو جو ہے وہ اس میں نہیں ہے اس پروگرام میں وہ بہت اچھی بات ہے کسی کو اس کے لیے اپنی ایگو آگے لے کر نہیں آنا اور کسی دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا نہیں سوچنا کہ میں آگے بڑھوں اس کو نہ بڑھنے دوں یہ بات بہت اچھی اس پروپ کی تیسری بات جو میں نے observe کی ہے تھوڑے مہینوں میں جب سے میں جوائن کر رہا ہوں کہ لوگ اماندار بہت ہیں گروپ میں اس میں جتنے آپ لوگ وہاں سے جوائن کرتے ہیں جو بھی بتاتے ہیں کوئی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر نہیں کہتے جتنی ہے بات جیسی بیسی ہی پرزنٹ کرتے ہو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ لوگ بڑھا چڑھا کر بات بتانے والے بیٹھے ہوتے ہیں گروپ میں ان کو بھی یہ لیسن مل جاتا ہے کہ میں یہ باتیں مان نہ کروں یہ اس میں سبھی پڑھے لیے لوگ ہیں سبھی سمجھتے ہیں اپنا مائک کھولی آپ کا مائک بند ہو گیا سوری خود ہی بند ہو گیا میں نے اچھا انہوں نے کیا ہو گیا تو ایک تو ایک تو مینے سے جب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیسے آ رہے ہیں اس میں information کیسے اماندار اسے دے رہے ہیں اور صدیر جی بعد میں آ کر اتنے اچھے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ بہت ہی اچھے دنگ سے professional دنگ سے اس کو پوری history بتا کر اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کو صرف condemn کرنا ہے یا جواب دینا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا کیسے ایسی کو بات نہیں کرتے he has very good intelligence in those answers تو آج ایک میں ان کا answer جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میرے لیے بھی وہ question تھا اور مجھے کئی بار وہ response دینے کے لیے مشکل آتی تھے کہ کیا کریں اور کیسے کریں وہ میں repeat کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری 6743 جو casts ہیں اگر آپس میں ہم کوئی کام نہیں کر پاتے جیسے یہ concept شروع ہوا ہے we the people کا تو اچھی بات ہے تھوڑا دیر ہو گئی کوئی بات نہیں پہلے نہیں ہوا کوئی بات نہیں اب جو ہے آگے چلنا ہے future کے بارے میں ہم سوچ کر چلیں گے کیا کرنا ہے کیسے کرنا اس کے لیے بات چل رہی ہے تو پہلے problem مجھے یہ آتی تھی آہ personally کہ ہم ایک ساتھ ہو کر آگے تو نہیں چلت پاتے مگر خود کی جو cast ہیں ان میں کیوں لڑتے ہیں ان میں تو کم سے کم نالنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کیا ہے دشمنی کیا ہے اور اس میں وہ دوسری cast جو ہیں ایک دوسرے کو blame دے رہی ہے دوسری تیسری کو دے رہی ہے تیسری کو دے رہی ہے کہ آہ اس نے یہ کر لیا اس نے زیادہ فائدہ لے لیا اس نے یہ کر لیا آہ میرا حق ہے وہ دوسری cast لے گئی تو اس کا answer جو آج صدیر آج نے جی نے دیا ہے بہت ہی اچھا answer very fitting answer to that question میرا میں آس کرتا ہوں کہ آئندہ جتنے آج لوگ اس میں بیٹھے ہیں ان میں کوئی دوارہ وہ question نہیں کرے گا جو انہوں نے بتایا کہ اگر وہ reservation کوئی ایک task لے رہی ہے دوسری کو نہیں ملی تو اس reservation کو لینے کے لیے condition ہے اس کی education کا qualification ہے minimum اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر ملے گی تو ملے گی نہیں تو ایسے کسی کا حق کیسے لے رہے ہیں تو یہ بات is very nicely explained تو میں اس کے لیے ان کا دھنیواد کرتا ہوں آہ آگے کی بات یہ میں ایک آپ کے ساتھ share کرنی چاہتا ہوں کہ ہم اگر کوئی اور project we the people میں لوگ نہیں ہیں اور باہر بھی ہے اور وہ جو بہجن ہتائے کے لیے ہے ہمارا اس project کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کر کے ان لوگوں کو بھی support کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ultimately ہمارے interest کے لیے ہے ہمارے hit میں ہے اس کی ایک example دیتا ہوں میں آپ کو آہ تھوڑے دنوں سے مجھے معلوم ہوا میں نے اس کا تھوڑا follow up بھی کرنا شروع کیا تو پتہ چلا ہے کہ announcement ویسے تو ہوتی رہتی ہیں انڈیا میں announcements ہماری سبھی طرح کی کوئی گھٹوندن کی ہوگئی کوئی 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 کسی project کی ہوگئی کوئی کسی بات کی ہوگی تو یہ جو ہے مجھے بہت convince کر رہی تھی کہ جی announcement ہوئی ہے کہ دس کروڑ buddhist بنائے جائیں گے دو ہیار پچی تک تو وہ جو ہمارے honorable minister انڈلی کے ان کی announcement ہے جی رجندرپال گوتم جی کی تو اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی project بڑا کر رہا ہے کوئی کوئی چھوٹا کر رہا ہے وہ چلتا جا رہا ہے کہ ہم اگر پھر بھی اگر کوئی اس نے level پر ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں سبی سے بنتی کروں گا کہ کہیں جہاں جہاں بھی آپ ہم بیٹھے ہیں اگر کوئی support ایسی کر سکیں کسی بڑے project کی میرا ان کے ساتھ کوئی personal واقفیت نہیں ہے میرا کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی سنستہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہاں پر Canada میں Indian Buddhist Society چلا رہے ہیں جس کے تحت ہم Buddhism جو ہے اس کو فیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر وہ دس کروڑ Buddhist کے project کی بات کر رہے ہیں دو ہزار تستیس تک تو ہمیں بھی as Indian Buddhist Society اور as یہاں جہاں ہمارے Buddhist بیٹھے بیٹھے ہیں worldwide جو بھی جس طرح سے کی بھی help کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں we should give our best to that as well تو یہ بات ان سے ان سے بھی میں نے کہہ ہی ہے گروپ والوں سے بھی تو ابھی ایک بات ان کو یہ کہنی جیروری تھی کہ ہم ہم لوگ لاتے ہیں لوگوں کو Buddhism کے اندر آہ وہ آتے ہیں کہیں پانچ ہزار آگئے کہیں دس ہزار آگئے آہ کہیں پندرہ ہزار آگئے وہ ایسی اناؤسمنٹس آتی ہی رہتی ہیں الگ الگ سٹیٹ سے ہمارے انڈیا سے تو باہر سے بھی تھوڑے تھوڑے نمبر آتے رہتے ہیں کہ لوگ convert ہوئے ہیں جہاں شامل ہوئے ہیں جہاں گربہ افسی ہوئی ہے تو یہ بات میں کہنی چاہتے چاہوں گا کہ وہ جو ہو جاتے ہیں اگر تو ان کو ان کو ہم register کیسے کریں ان کا نمبر کیسے رکھیں ان کو monitor کیسے کریں اگر دس کروڑ ہونے والے ہیں جہاں پانچ کروڑ ہونے والے ہیں جہاں دس ہزار ہونے والے ہیں تو ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں register ہونا ہے تو وہ ایک ہی ڈھنگ ہے ساری دنیا میں ساری کے ساری دنیا کے countries جو ہیں وہ سینسز کرتے ہیں جن کرنا کرتے ہیں تو انڈیا کے ابھی hold پہ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی والی تو شاید ٹو کے انڈ تک وہ کریں گے تو وہ دس سال کے بعد جو ہوتی ہے اس میں جب نمبر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ religion کا بھی اس میں نمبر ہوتا ہے ہندو کتنے ہیں مسلم کتنے ہیں christian کتنے ہیں buddhist کتنے ہیں تو اگر ہماری وہ registration جو ہے جو گھر واپسی کر رہے ہیں لوگ اس کی registration census میں نہیں ہوتی تو ہمارا نمبر وہ اوپر نہیں جائے گا تو ناکٹی سی کو پتا چلے گا تو میں یہ کہوں گا کہ انڈیا میں اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ وہاں جب سینسز ابھی ہونے والے ہیں نیکس سینسز تو ابھی سے ہی لوگ جب سینسز کر رہے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو buddhist declare کر کے register کرنا چاہیے جو ہمارے لوگ ہیں اور ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہیں نرائز میں ان کے لیے بھی یہ ان کو بھی یہ remind کراؤں گا کہ ہمارے countries جہاں جہاں ہم بیٹھے یہاں بھی سینسز ہوتے ہیں میرے کینرہ میں ابھی شیر مینے پہلے ہو کر رہے ہیں سینسز یہ لوگ ہمیں گھر پہ mail کر دیتے ہیں wallet کہ اس کو complete کرو اور online option دے دیتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں نرائز ہیں اور buddhist ہیں تو make sure کہ buddhist لگاتے ہو کیونکہ ہمیں صرف buddhist ایک گاؤں میں نہیں گنتی بڑھانی ایک state میں نہیں بڑھانی ایک انڈیا میں نہیں بڑھانی ہمیں worldwide بڑھانی ہے تو اس میں بھی اپنا نام درج کیا کرو as buddhist تو یہ یہ دو باتیں میں نے جو کی ہیں ایک تو کہ ہمارا آپس میں جو ایک دوسری caste کو blame دینے کا کام ہے وہ بند کر دی دوسرا یہ ہے کہ گھر باپسی جو buddhism ہے اس کو زاری رکھی ہے اگر کوئی کر رہا ہے project بڑے level پہ تو اس کو ان کا ساتھ دیجئے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا we the concept ہے we the people کا ہم کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے اس کو continue کریے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نمبر بڑھتے جا رہے ہیں لوگ اور زیادہ شامل ہو رہے ہیں تو participation ضرور جو پہلے چل رہی ہے کافی ہے اس کے زیادہ اور چاہیے جیسے ہمارے ساتھ ہی پہلے کہہ کر جائے ہیں تو ہرے کو کوئی موقع روکتا تو ہے نہیں یہاں پر کوئی بھی ہاتھ ہینڈ ریز کرتا ہے اس کو ٹائم دے دیتے ہیں سب ہی ہوسٹ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جس نے بھی participate کرنا ہے their most welcome پر پھر بھی participation بڑے بڑے تو وہ اچھی ہے ہمارے سب کے لیے تو انہی باتوں کے ساتھ میں سب کا بہت بہت شکر گزار پرتا ہوں یہاں پر جو information ہے ہم سیکھتے ہیں کہ کیونکہ میں کچھ ایسے contact میں پہلے past time میں آ چکا ہوں کافی سالوں سے کہ لوگ آپ کو clear picture بتاتے نہیں ہیں کہ کر کے رہے ہیں وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو ایسی باتیں یہاں پر نہیں ہو رہی ہیں اگر کوئی ایسا ایک یا دو آدمی ہوں گے بھی تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس اس گروپ میں یہ نہیں کرنا ہم نے ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ امانداری سے کرنا ہے صحیح کرنا ہے اور جو ہے ویسا ہی present کرنا ہے اس کو بڑا چڑھا کر اس بات کو نہیں ہم نے کرنا تو اس لیے میں اس گروپ کو سبھی ساتھیوں کا سبھی ہوسٹ کا سبھی میمبرز کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اور یہ چاہوں گا کہ اس گروپ کو continue ایسے ہی ہمارے خود کے جننے کے لیے اور خود کے جو ہمارے بہو جنہیت ہیں ان کے لیے کام میں لگے رہنا چاہیے دھنیواد شکریہ تو بیک ٹو ہمارے ہوسٹ جو ہیں شکریہ تو بیٹی پیپل میں سبھی ساتھی ہمارے بیچ میں جڑے ہوں سبھی کا تنیواد اور میں ربی امبیڑگار نیو یارک جو ایسے سے بھو رہا ہوں تو ایک مینے سے میں اس گروپ میں جڑا ہوں تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ فیدہ کی get together ہونے کا اور جڑنے کا جڑنے کا اور جڑنے کا کہ ہم NRI کو بھی کافی تضادے جو جڑ چکے ہیں اور ہم سبھی کو چاہتے ہیں کہ سبھی جڑیں اور اپنے ساتھیوں کو جڑیں جڑنے کی کوئی فیس نہیں ہے جڑنے کی کوئی فیس نہیں ہے اس میں کوئی فیس نہیں لیتا کوئی صرف ایک جڑنے کا پریاز کا رہے ہیں کہ ایک ساتھ جڑیں گے تو ہم جیتیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جڑیں اور جتنے تیجی سے جڑیں گے تو ہم لوگ اکٹھے ہوں گے ہم اپنا جو سبدان ہے اس کو بچا پائیں گے جتنا بھی بچا اس کو بچانے کی ٹرائی کریں گے آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں انڈیا میں اور جو لوگ انڈیا کے باہر رہتے ہیں اس کا ہمیں نمبر دیں اور جا اس کو آپ بتائیں کہ وہ بھی بیدی پیپل میں آئیں اور ہمارا جو برسک گروب بنا ہوا ہے بیدی پیپل این آر آئی ہم اس کو بھی جڑیں گے اور جس کے بھی رہستدار کو جاننے والا کوئی بھی این آر آئی ہے اس کا جرور نمبر پیجیں اور آپ بھی اس کو جڑیں تو ہم بھی ماہ ہزاروں کے گھنٹی میں جو این آر آئی ہیں وہ بھی ایک پلیٹ پارنک کے اوپر آپ کے ساتھ جڑیں گے آپ بھی لاکھوں کی تداد میں جڑیں اور سدی سار نے بولا کہ جڑنے کا کوئی پیسہ نہیں ہے پھر بھی آپ جڑیں اور جڑ کر ہی ہم آہ کام کر سکتے ہیں اس میں جات بھی خاتم کر سکتے ہیں جو ہمارے بیچ میں آہ کوئی بھی پرولم آتی ہے اس کو سوال کر سکتے ہیں ہم لوگ اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہو کر ہی آہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بہت ساری ساتھیوں کے بیچ دماغ میں کواشن جو آہ ہوتے ہیں اس کو بعد میں لیا جا سکتا ہے اور آہ سینئر ساتھیوں کو کول کر کے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے تو یہ پروگرام جو ایپ ہے جو جون کا چلتا ہے ساتو دن چلتا ہے آٹھ بجے شام کو سٹارٹ ہوتا ہے ہم آہ تین چار گھنٹے کے لیے چلتا رہتا ہم بھی جڑتے ہیں جب بھی ہمارا ٹائم ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم جڑتے ہیں ہم سنتے ہیں آہ کافی کو ہمیں سننے کو اور آہ ملتا ہے اور آہ ہم کافی ایک مہینے میں جان چکے ہیں جو ہم بکس میں اور آڈیو بیڈیو میں نہیں جان سکتے دیکھ سکتے ہم آہ سینئر ساتھیوں سے ہم کافی کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کریں ہم آگے بتائیں گے آگے لوگوں کو جو انہیں کا پریاس کریں گے اور بتائیں گے کہ بیڈی پیپل جو ہے بڑی ہے بہت اچھا اور جروع میں آہ اس کے ساتھ کام کرتا جاؤں گا تو آہ ہم آہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم جب بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم سب سے جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ خوش گیا ہے دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں ہیں کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہمیں آہ ملینکن کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم گلام ہے تو کیوں گلام ہیں تو اجاد اور گلام میں کیا انتر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں فرق ہونا چاہیے آہ میں نے میں جو بیدیشوں میں رہ کر جو میں نے سیکھا وہ یہ ایک بات بہت ابر کے آتی ہے کہ وہ جتنے بھی مان لو آہ امریکہ کی آپ لے لو کے جو بلیک لائیوز میٹر کی مومنٹ ہے آہ اس مومنٹ میں بھی دنیا بھر سے لوگ ڈیفرن 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 ڈیشوں سے آئے ہوئے تھے ان کے کسٹم ٹرڈیشنز ان کے پہراوے ان کے بولنے چلنے کا ڈھنگ سب ڈیفرنٹ تھا لیکن ایک چیز کومنٹ تھی کہ وہ سارے گلام تھے اور جب ان کو جے احساس ہو گیا جب ان کو جے احساس ہو گیا کہ ہم گلام ہیں تو انہوں نے اپنے سارے جو کھیتر کے ڈیفرنس تھے سبھی آہ کو چھوڑ کر صرف ایک ہی چیز کے لیے لڑنا شروع کیا وہ تھی ان کی گلامی کہ ہمیں ہماری گلامی ہماری گلامی ٹوٹے گی تو ہمارے بچوں کی گلامی ٹوٹے گی ہمارے بچوں کی گلامی ٹوٹے گی تو ہم آہ ہمارے آنے والی ساری جنریشن جو ہے نا آزاد ہو جائیں گی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکٹھے ہو کر انہوں نے اپنی طاقت کو اجمایا اور اس طاقت کا نتیجہ جے نکلا کہ آج وہ ایک بہت بڑی مومنٹ ہے اور بہت بہت اچھی پیشن میں اگر آپ سٹرکچر دیکھو آہ 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 امریکن لوگوں کا تو اس میں بہت بہت اچھی پیشنوں میں آہ جتنے بھی ہمارے جے افریکن سلیبز گئے ہوئے تھے تو ان کی آج اچھی اچھی پیشن ہے ساری میوزک انڈسٹری ان کے ہاتھ میں ہیں سارا سپورٹس ان کے ہاتھ میں ہیں اور بہت بہت کتنے تو ججز ہیں جو آج انگریجوں کے لیے ڈیسیزن کرتے ہیں جو کل انگریجوں کے غلام تھے وہ آج ان کی آہ اوپر جو ظلم لگے ہوئے آہ اپنے دھارائیں لگی ہیں ان کے اوپر اگر اپنا آہ دے رہے ہیں ڈیسیزن دے رہے ہیں تو وہ بلیک ججز ہیں تو میں اس سے ایک سبق سیکھتا ہوں کہ اگر ہم بھی اکٹھے ہوں ہمیں بھی سفدھان نے اکٹھے ہونے کا اگر ہم اپنی جات اپنا کھیتر اپنا دھرم یہ درودر کی باتیں جو ہم جس میں الجے رہتے ہیں اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر ایک ہی لڑائی لڑتے ہیں ایک ہی پراؤٹی کی آہ لڑائی کو لیتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں اپنا سفدھان بنانا ہے سفدھان کی ہم کیوں بات کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ سفدھان سے پہلے ہماری دردشہ کیسی تھی جا ہمارے ماں واپ کی دادہ دادیوں کی کیا دھشہ تھی اور سفدھان کے بعد ہماری جو پہلی جنریشن آئی اور اس کے جو بچے آئے ان کی جو جو ایڈویلپمنٹ ہوئی جو اور اڈوانسمنٹ ہوئی جاؤں تو جے اس لیے سفدھان کے آنے سے ہی جو چینج آئی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں سفدھان کی کہ اگر ہم اس سفدھان نے ہی ہمارے ہمیں سارے ادھکار دیئے تاکہ سفدھان ہی ہمارا جو ہے سب سے پویتر گرنٹ ہے سفدھان ہی ہمارا ماسٹر ہے سفدھان ہی ہماری سب سے پویتر آہ کتاب ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے اس لیے سفدھان پہلی بار جب ایکشن میں آیا تو بید ہم جو جے بیدہ پیپل لیتے ہیں وہی سے لیتے ہیں کہ پہلی بار ہم بھارت دیش کے لوگوں میں شامل ہوئے اس سے پہلے ہماری جو دشا تھی وہ پشووں سے بھی گئی گزری تھی تو آج اس کو اگر ہم آہ میں بار بار اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی پریورٹی سیٹ کرو کیا کسی دیوی دیو تا کہ پیشے اپنا سارا سمائے لگانا جے آپ کی پریورٹی ہے اور سفدھان کو بلکل ختم ہو جانے دینا اگر سفدھان ختم ہو گیا تھا آپ کے بچوں کے لیے نہ کوئی دیوی دیوتا نہ مندر نہ کچھ بھی نہیں رہے گا اور نہ ہی آپ کے پاس ایجوکیشن رہے گی بہت بڑی سٹرونگ بات کہی ہوئی ہے کہ کہ ایجوکیشن is the axe that cuts the tree of ignorance کہ آپ کے اندر جو برہمن باد نے ٹھوس ٹھوس کر ignorance بھری ہوئی ہے اگر اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ ایجوکیشن ہی کر سکتی ہے اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو سفدھان میں دیا ہوا رائٹ جو ہے ہمارا ایجوکیشن کا اس کو بچائیں گے آپ کے اچھے بچ پڑھ کے بچے اچھے اچھی پیزیشنوں میں جائیں گے اور وہ اپنی اپنی بھی استطیع اور اپنے آنے بھالے بچوں کی بھی استطیع سکتے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار یہ ایک بار میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دیشوں کا دیکھو نینسل منڈیلا کا بھی دیکھو کتنے ٹرائیبل تھے جو پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے لڑنے کی وجہ سے وہ گلام ہو گیا اور جب نینسل منڈیلا کو یہ پتہ چلا کہ بھئی ہم گلام اس لیے ہیں کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس نے سارے ٹرائیبز کو کٹھا کیا اور کٹھا کر کے حالانکہ اس نے جو آہ روٹ روٹ لیا تھا وہ وائلنس کا تھا این سی جو تھی وہ وائلنس کی ایک اورگانیزیشن تھی وہ چھبی سال جیل میں رہا لیکن اس نے آلٹی میٹلی یہی سیکھا کہ یہ لڑائی ہم ہتھیانوں سے نہیں جیت سکتے ہم ایک ڈائیلوگ سے جیت نہیں ہوگی اور اس نے ڈائیلوگ کیا اور وہ ڈائیلوگ بھی اس نے بہت صاحب کی جیونی پڑھنے کے بعد کیا سوری تو تو اس نے انہوں نے کٹھے ہو کے بھی اپنی طاقت دکھائی اور اس طاقت کے بلبوتے پہ نینسل منڈیلا ہی اجاد نہیں ہوا اس کے سارے لوگ اجاد ہو گئے تو ہمیں دنیا سے کم سے کم ایک چیز تو جرور سیکھ لینی چاہیے کہ اگر ہم بھی کٹھے ہو جاتے ہیں تو امریکہ جیسا ہمیں بھی مل سکتا ہے ہمیں بھی مل سکتا ہے صرف باتوں سے نہیں ملے گا اگر ہمیں کٹھے ہو گئے تو نینسل منڈیلا جیسا ہمیں بھی مل سکتا ہے ہم بھی ایسی ایک تبدیلی لا سکتے ہیں آپ ایسی تبدیلی لائیں گے اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں یہ لڑائی کسی ایک شخص کی جہاں ایک محلہ کی نہیں ہے یہ لڑائی ہمارے سبھی لوگوں کی ہے اس لیے ہمیں سبھی کو مل کر لڑنی ہوگی اکٹھے ہونا ہوگا جیسے میرے ساتھی نے کہا کہ اس میں آنے کی تو کوئی فیس نہیں ہے جو ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں شکشہ ہر طریقے کی دی جاتی ہے لیکن فیس کو ہی نہیں ہے جوئن کرنے کے لیے اور اگر کوئی چھوڑ بھی جائے تو اس کو کوئی فائن نہیں ہے تو اس سے اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اس کا بینیفٹ نہ لو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ہی نلائک لوگ ہیں ان نلائک لوگوں کو لائک بنانے کے لیے صدیر جی نے جو کنسپٹ سنایا ہے آپ کو بہت بڑیا ہے آپ اس کو بار بار سنیں بار بار سنیں بار بار سنیں جب تک سنتے رہیں جب تک آپ سمجھ آپ کو سمجھ نہ آ جائے انھی باتوں کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں سادواد کرتا ہوں سب کا منگل ہو اور ہم اکٹھے ہو کر اپنی طاقت پہچانے اور جس دن ہمیں اپنی طاقت کا احساس ہو گیا ہماری ازادی ہمارے سامنے ہوگی جائے بھیم نوگودہ سادواد تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو سامنسنگ ہے لیکن جو بھی بات کر رہے تھے ایسا ہی کچھ میکار میرا بھی ہے یہ ہمیں جوڑنے اور جڑنے کے بعد میں ہمیں کرنا کیا ہوگا یہ جو ہمارے دونوں بھائی ہیں ایسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں دراصل ہارا آدمی نا جب جگیا سا ہوتی ہے جگیا سا جو ویکتی ہے نا اس کا ایک گن ہے اگر وہ جگیا سو نہیں ہوگا تو من اس سے پربتی میں نہیں آتا تو جگیا سا رہتی ہے کہ بھائی کریں گے کیا ہوگا کیا اور اس جگیا کی ویسے آدمی پسند پوچھتا ہے تو اب دراصل کیا ہے کہ جو جڑنے اور جڑنے کا کام ہے اگر ایسے بھائیوں سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا جڑنے جڑنے کا کام ہو گیا تو کہنے وہ تو آپ کری رہے ہو ہمیں تو یہ بتا دو کہ آگے کیا ہے دراصل ستر سال میں جڑنے جڑنے کا کام کوئی ہوا ہے نہیں ٹوڑنے اور ٹوڑنے کا کام ہوا ہے مگر فرمین کی جگیا سا سانتھ کر دیتے ہیں ایک سینٹنس میں بھائی جو آپ کی اکشا ہونا اور جو آپ کے پاس پلان ہو وہی کر لینا ہر پلان کے لیے ہر اکشا کے لیے آپ کو آدمی کی جوت پڑے گی آپ کو سنگ کی جوت تیسے سمجھ دیتا ہے سب ہوں گے تو اسے جگیا سا آپ اپنی سانتھ کرو اور جڑنے جوڑنے میں لگ جاؤ اگر سچ میں کچھ کرنا ہے تو جی سر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواز موسیقی 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 سنگم سرنم گچھامی دوتیم پی بودھن 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 سرنم گچھامی دوتیم پی سنگم سرنم گچھامی دوتیم پی سنگم سرنم گچھامی تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تاتیم پیسنم سنم پرشاہی ساتھوں ساتھوں